غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی سواب ہے اپنے ارادے کی اصلاح کرو کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے دور رہنے والوں کو اجنبی نہیں کہتے اور مسکرہ کرنے والوں کو دوست نہیں کہتے کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنی چاہیے جو جو جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دسمن مر جائے میں کہتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے ایمان کا سب سے اچھا مقام گلے کے مقام پر گلہ نہ کرنا ہے اپنی زندگیوں کو اس کے سامنے اثر تسلیم خم کر کے گزارو تسلیم اور رضا برا مقام ہے جس میں تسلیم اور رضا حاصل کر لے اس کے لئے آفرین ہے جس دن میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے پرندہ اور چیٹی زبرز کفا جائے تو دعا کرتے ہوں کہ اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کے رزق میں اضافہ کر بات سمجھنے آئیں آپ کو اس لئے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانا چیٹیوں کے دلوں میں لے جائے تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرف عذیت کی منزلیں تے کرتے ہیں برائی سے نفرت کرو برے آدمی سے نہیں برے سے محبت کے ساتھ پیس آؤ اس کا عمل خود با خود بدلنا شروع ہو جائے گا اللہ کی رحمت ہو جائے گی تقریبِ الٰہِ دراصل انسان کے خدمت کا نام ہے وہ سب سب جھوٹھا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے تیار کا دعویٰ کرے اللہ کو پہچاننے کے لئے پہچان والوں کو قوم کرنا ضروری ہے سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہی نہیں حقیقت بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زاہری آمد سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے مسکل کرسا زاہری آمد سے پہلے بھی مسکل پسا ہی تھے ہمارے پیسے ہمارے مرتبے ہمارے مال ہمارے اساسیں ہماری فطرت نہیں بدل سکتی کمینہ کمینہ ہی رہے گا وہاں کنھی بھی فائز ہو سخی سخی ہوگا ہوا ہو گریب ہو اور استقامت اللہ کی عطا ہے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی استقامت بس نصیب والوں کو آتی ہے یہ سب دن کے فیصلے ہیں آگ کا ایدھر ہم خود فراہم کرتے ہیں گھروں میں جلے دل میں جلے یا دو زخمے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سکھ دو اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا رزق صرف یہ نہیں کہ زیب میں مان ہو بلکہ آنکھوں کی بنائیں ہی رزق ہے دماغ میں خیال رزق ہے دل کا احساس رزق ہے عربوں میں کون رزق ہے یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بہتر ایمان بھی ایک رزق ہے خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے فسارے میں رکھتا ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرنے والوں کو خود بلاتا ہے اور وہی لوگ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں جن کو وہ خود منپاخب کر لے اللہ کریم جب کسی بندے کی عدہ پر خوص ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے اکثر لوگ وہاں پر الحمدللہ پہتے ہیں جہاں پر استعبت اللہ پرناتا ہے سب کا دوست کسی کا دوست نہیں اللہ کی مرجی اور اپنی مرجی کے درمیان فرق کا نام غم ہے ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا کسی انسان کو سری کے زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس میں مستقبل گزارنا ہے کامیاب عزد واضی زندگی اللہ کا احسان ہوں محبت وہ ہوتی ہے جو لکھی نہ جا سکے محبت وہ ہوتی ہے جو بیان نہ ہو سکے بلکہ محبت وہ جو محسوس ہو جس کی سرکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا بس مدد کر دو اس کی اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بدحال اور پریسان سخت سے اس کی دو لفظ سن لو آپ اس کی باتیں سنتے جاؤ تھوڑی دیر بعد دونوں خلقی ہو جاؤ گے پہلے اللہ دن میں آتا ہے پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں انسان دولت اکرچی کرتا ہے تاکہ گریبی سے بچ سکے اور پھر اسی دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ گریب نہ ہو جائے اور اسی طرح دولت کی مازوگی میں گریبا نہ زندگی بسک کرتا ہے اور آخر کار خلاف ہو جاتا ہے جو سکس روا کا طلب ہے وہ خدا کا طلب ہے دنیا میلہ ہے میلہ دیکھو میلے میں دکان نہ بناو علم کی تعریف کیا ہے جاہلوں کے ساتھ گزارہ کرنا اور عقل کی تعریف کیا ہے بے عقلوں کے ساتھ گزارہ کرنا وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ سکت جنون سمیتا ہے نظر سمیتا ہے نصیب سمیتا ہے ماں بھی انسان ہیں لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گی دن کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموس ہو جانا ہے لیکن دے عقلی نہ کرنا ہے خاموس آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے اس نے کہا میں اس لئے خاموس ہوں کہ بولنے سے تہی میرا مقام کم نہ ہو جائے اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں نماز کی تو ہمت ہے وہ تو پہلے سبر والوں کسان میرا علی ہے ان کا ایمان کوئی ہے ان کی درزات بلند ہے ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے حدر کے زبرائیم جیسے غنان ہیں ماں باپ کے سامنے اپنے آرزتور دو اپنا نزاز دو ان کا حکم مانو آدم کا حکم مانو کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی اگر بستاخی پر ہوگی تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بستاخ ہو جائے گی یہ دنیا میں نقد بات ہوتی ہے اس لئے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ یہ عبادت ہے اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بھول کیا چاہیے تو آپ اس سے کہنا تیری رجا چاہیے موت جدائی بھی ہے موت بسال بھی ہے تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے اور اگر محبوب آگے ہے تو موت بسال ہے اگر آپ کے گھر میں نیت لوگوں کا نیت لوگوں کا اور نیت لوگوں کا آنا جانا ہے تو خود با خود بھر کی دیوارے نیت ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت ساری غلط تصویر اتنی شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں گزرگوں کے دو چار چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کی کسی بدل جائیں گے ارہمت ایک مستقبل کا تصویر دے کر انسان کو جادوں پر دیتی ہے ہاتھ اخلاق تک مہچاتی ہے رحمت کے سکر میں جھکا ہوا سر سر پراج کر دیا جاتا ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اسم نہ ہو یقین نہیں سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرم سے محبت بنتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت سے بات بنے گی اور جرب بنے گی جرب ہوتا کیا ہے جرب جو ہے یہ برداست کرنے کی صلاحیت ہے اور آپ سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا اور اگر بہت گریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا بہت ساری عبادت مل جائے تو یا پھر اللہ تعالی بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ میں توہیں اڑا کے رکھ دوں گا جرب یہ ہوتا ہے کی تواصل میں رہنا خیال اگر ہم سفر ہو جائے تو منجلے آسان ہو جاتی ہے اللہ کا احسان کب ہوتا ہے جب نہ بزری ہوئے پر بھی افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیسہ ہو اللہ کا براجی ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو راجی رکھیں گم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے وہ جار اپنے سفید ہے آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتے جس نے ماں باپ کا عدد کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ محمد طور پر دیندار ہے اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے دلوں پر حکمرانی کرنے والوں کی پگڑے بھی روسن رہتی ہے اصل طاقت احترام پیدا کرتا ہے خوف نہیں اگر آپ کو یہ دعا دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ دعا نہیں بدعا ہوگی افلاف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاز کو بد افلاف نہ ہونے دیں موسیقی